سرکار جو گھٹنا کرم ہوا ہے پوری اٹان اگر میں نار لگن میں اس کے بعد سرکار کس طرح کی قدم اٹھائی جا رہی ہے پی آر سی کے لیے گاڑی جو کل یہاں اٹان اگر میں جو گھٹنا ہوا ہے وہ بہت ہی انفورجنیٹ انسیڈنٹ میں کہوں گا مجھے جو پتہ چلا ہے کہ یہ پی آر سی کو لے کے کیونکہ اسیمبل میں یہ سبجیکٹ کو لے کے چرچہ ہونے والا ہے تو لوگ نے کافی اس میں لائن اور پرابلم کریٹ کر کے رکھا تھا تو میں نے ترنت رات کو ہی سوشل میڈیا کا طرح سے میں نے بول دیا تھا کہ اس میٹر کو ہم لوگ اسیمبل میں لے کے نہیں جائیں گے پی آر سی میٹر جو ہے بہت ہی پرانا ایک میٹر ہے اور اس میٹر کو سیٹل کرنے کے لیے جتنی بھی جو پرانا گورنمنٹ ہے انہوں نے بھی ٹرائی تو کافی کیا ہے پہلا کومیٹی جو بنا تو اس میں فرمر چیف مینسٹر اور فرمر ایم پی لیٹ جربوں کاملین کا اندرگت میں ایک کومیٹی بنایا اس کے بعد تو سیکنڈ جو جو ہائی پاور کومیٹی جو گھٹن ہوا ہے وہ فرمر ایم پی اور فرمر منسٹر تکم سینجی جی جو آبی کونلیس کا پریزیڈن ہے اس کے اندرگت میں ایک جوائی پاور کومیٹی گھٹن ہوا ہے تو اس ہائی پاور کومیٹی کا ریکومنڈیشن جو ہے 2017 میں سرکار میں سمیت ہوا ہے اور تکم سینجی کومیٹی کا جو ریپورٹ ہے اس میں کلیر کٹ مینشن ہے کہ پی آر سی لوگوں کو دینا چاہیے مگر اس ریپورٹ میں ایک یہ ڈیفیکٹ تھا کہ باقی جتنے بھی جو میمبر تھا اس کا سگنیچر تھا نہیں وہاں پہ کہوال مسٹر تکم سینجی کا ہی سگنیچر وہاں پہ تھا تو 2017 میں سرکار نے ہم لوگ نے کہا ہے کہ اس ریپورٹ میں ہم لوگ ریلائی کرنے پایا کیونکہ اس میں باقی میمبر کا سگنیچر نہیں تھا کہوال صرف تکم سینجی جی کا ہی سگنیچر تھا تو اس ریپورٹ کو ہم لوگ نہیں مانتے ہوئے دوبارہ پھر ہم لوگ نے ایک جویند ہائی پاور کومیٹی گھٹن کیا ہے اندر چیئرمنشپ اپ منیسٹر انوارمنٹ ان فوریسٹ شریف نابوم ریبیا جی تو نابوم ریبیا جی کے چیئرمنشپ میں بہت ہی کنسلٹیشن ہوا ہے کافی سارا وینوز میں جا کے میٹنگ ہوا ہے جنہیں بھی جو وہاں کے میمبر سے ان لوگوں کے ساتھ میں بھی میٹنگ ہوا ہے تو فائنلی یہ ریپورٹ جو ہے گورنمنٹ کو سمیٹ ہوا تھا تو ہمارا انٹینشن یہ تھا کہ گورنمنٹ میں جب سمیٹ ہونے کے بعد جو کیونٹ میں آنے کے بعد اس کو فردر پھر لوگوں تک بتانے کے لیے اسیمیلی میں لے کے جائے گا اسیمیلی میں لے کے شورٹ آور ڈیوریشن بلکے ایک ٹو وہاں پہ پر پرویدان ہے اس کا ذریعے سے چرچہ ہوگا تاکہ اسیمیلی جو ہے اس میں سارا یہ لوگوں کا ریپرزنٹیٹیوز لوگ وہاں پہ آتے ہیں رسادن میں تو وہاں میں چرچہ ہوں گے ہر ایک ایمیلی ایس کا ویوز وہاں پہ لیا جائے گا لوگوں کا ویچار کیا ہے لوگوں کا پرتی تو وہاں میں چرچہ ہونے کے بعد تو پھر آگے کا راستہ کیسے تیہ کرنا ہے یہ گورنمنٹ کا انٹینشن تھا اس میں لوگوں کا شاید یہ فیلنگ تھا کہ یہ جی ایس پی سی کا جو ریکمبنڈیشن ہے وہ ایس ایمیلی میں ایک بیل فرم میں جا رہا ہے ویسے وہ بیل فرم میں بلکل ہے بھی نہیں ہے وہ جسٹ فور وائیڈر ڈسکشن اینڈ وائیڈر پبلک سٹی کیلئے ہی ہم لوگ دسکشن کیلئے جا رہا تھا تو ابھی اتنا سارا جو ہیو این کرائے ہونے کا بات تو ہم نے پھر نینے لیا کہ اس کو ہم لوگ ایس ایمیلی میں چرچہ نہیں کریں گے اگر ضرورت پڑھنے سے ابھی آنے والا دنوں میں کورنمنٹ اس آلویز ریڈی تو ہیو وائیڈر ڈسکشن ویڈ آل سٹیک ہولڈرز تو اسی لئے میں اپنا جنتہ خاص کر کے ایٹناور ناہر لگن میں جو بسے ہوئے ہیں آپ سو بھی سے وہی انرود کریں گے کہ اورناچرل پردیش بہت ہی شانتی پورو ایک راج ہے ہم لوگوں کو انکتہ میں اکتہ ہم لوگوں کو ہمیشہ بڑھ قرار رکھنا ہے پی آر سی میٹر کو میں نے جیسے کہا کہ میں اور بھی ہم اس کو میں دوبارہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں وائیڈر کنسلٹیشن ہم لوگ پھر دوبارہ کریں گے تو جو لائن اور جو پرابلم چل رہا ہے میں آپ سو بھی سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس میں باق نہیں لینے کے لئے ابھی یہاں پہ فورسس کل تھوڑا فورسس بھی کم تھا ابھی آج آرمی نے بھی ٹیک آور کر لیا ہے تو میں آپ سو بھی سے وہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ اپنے گھر پہ ہی بیٹھے اور گھر سے باہر رات کو آپ لوگ نہیں نکالنے کے لئے سر کل جو گھٹنا کرم ہوا ہے جس طرح سے اس میں خبر یہ بھی ہے کہ کافی توڑ پھڑ بھی ہوئی ہیں لوگ گھائل بھی ہوئے ہیں پولیس کے شکر بھی بھی گھائل ہوئے ہیں ہم جنتہ بھی گھائل ہوئی ہے سرکار کے بات میں کس طرح کے انفرمیشن ہیں کل رات کو جو انفرمیشن جو ملا ہے کافی دکھت انفرمیشن ہے کافی گورنمنٹ پروپرٹیز کو ڈیسٹروئی کیا گیا ہے اور ہمارا آم جنتہ کا کافی پروپرٹی خاص کر کے ویہیکلز کافی جلایا گیا ہے اور لوگوں کو بھی تھوڑا بہت انجیوری بھی ہوا ہے اور پولیس پرسنلس کو بھی کافی انجیوری ہوا ہے تو ان پورے جو گھڑنا ہوا ہے تو سرکار نے تیئے کر لیا کہ اس میں ایک کومیشنل لیول کا ہم لوگ انکوری ہم لوگ بیٹھائیں گے اور بات میں اس کا جو بھی ایس پر رولز جو بھی قانونی کرے ہوئے جو کرنا پڑیں گے وہ ہم لوگ کریں گے